اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کے پیارے دوستو میرے بھائیوں میری بہنوں سال 2022 کا اختتام چل رہا ہے اور سال 2023 شروع ہونے والا ہے موجودہ سال میں بہت سے بہن بھائیوں نے سال کو تنگی میں گزارا ہوگا پریشانیوں میں گزارا ہوگا اور رزق کی تنگی میں یہ سال پورا کیا ہوگا تو ایسے بہن بھائی جن کو رزق میں بے برکتی کی شکایت ہے وہ رزق کی تنگی کا سامنا کر رہے ہیں اور خرچوں کی وجہ سے پریشان ہے میری ان سے گزارش ہے کہ وہ آج کا یہ عمل ضرور کرے جو کہ آٹھ دانے گندم کا عمل ہے انشاءاللہ آپ کا آئندہ سال اتنا پرسکون ہوگا کہ آپ کو رزق کی تنگی نہ ہوگی اور آپ کو اتنی دولت اور اتنا رزق حاصل ہوگا کہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی آپ نے پورے یقین اور اللہ کی ذات پر مکمل بروسے کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ گندم کے یہ دانے آپ کے گھر میں ایسی برکت لائیں گے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اتنی برکت کیسے ہوگی اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے بس سال شروع ہونے سے پہلے یا سال کے شروع میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے جو طریقہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ نے اسی طریقے کے مطابق اس عمل کو کرنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں آج ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات سے دور ہو چکے ہیں دنیا کے پیچھے دن رات لگے ہوئے ہیں اور ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے جو کہ اصل میں عطا کرنے والی ذات ہے ہم نے اسی کو بھلا دیا ہے اللہ کی قسم اگر ہم نے اللہ کی ذات پر توقل اور اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ نصیب ہو جائیں تو ہماری زندگی کی تمام تکلیفیں ختم ہو جائیں گی لیکن میرے بھائیوں میرے بہنوں افسوس یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ہمارا توقل نہیں ہے ورنہ اللہ کے کلام میں جو تاثیر ہے وہ ہماری سوچ سے باہر ہے عمل کا مکمل طریقہ آپ کو بتائیں گے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور غور سے آپ نے بیان سننا ہے تاکہ آپ سے کوئی اہم بات مس نہ ہو جائے تو بات ہم کر رہے تھے گندم کے دانوں کی عمل کی ہم اسی گندم کے آٹے کی روٹیا بنواتے ہیں اور اسے ہم اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں تو آج کا عمل بھی اسی گندم کے دانوں کا عمل ہے جو اگر آپ کر لے تو آپ اپنے گھر کے برکت کو کبھی ختم ہوتے نہیں دیکھیں گے سال شروع ہونے سے پہلے یا شروع ہو جانے پر آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے اور ساری پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی رزق کے دروازے اس عمل کی برکت سے کھل جائیں گے تو آئیے عمل کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے عمل کرنا ہے عمل چونکہ آپ نے گندم کے آٹھ دانوں پر کرنا ہے لہٰذا عمل سے پہلے آپ نے اپنے پاس ایک برطن میں گندم کے آٹھ دانے لینے ہیں عمل کے لیے آپ کا پاک صاف ہونا اور باوضو ہونا ضروری ہے اسی لیے آپ نے اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد ہی آپ نے عمل کو کرنا ہے عمل کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے چاہے تو آپ صبح میں کر لے یا پھر شام کو یا رات کو سونے سے پہلے کر لے عمل سے پہلے آپ نے شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑنا ہے یہ عمل اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا عمل ہے آپ نے سب سے پہلے ایک دانہ اٹھانا ہے اور گندم کے اس دانے پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا باستو یا اللہ یا نافع یا اللہ آپ نے ایک مرتبہ پڑنا ہے اور اس دانے کو آپ نے الگ رکھ دینا ہے پھر آپ نے گندم کا دوسرا دانہ اٹھانا ہے اور اس پر بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا باستو یا اللہ یا نافع یا اللہ پڑنا ہے لیکن دوسرے دانے پر آپ نے دو مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں پھر تیسرے دانے پر تین مرتبہ چوتھے پر چار مرتبہ پانچوے پر پانچ مرتبہ چھٹے پر چھ مرتبہ اور ساتوے پر سات مرتبہ اسی طرح آٹوے پر آٹ مرتبہ اور اسی طرح آپ نے اس عمل کو کرنا ہے آٹوے دانے پر آپ نے یہی کلمات آٹ مرتبہ پڑھنے ہیں اور پھر آپ نے ان دانوں پر پھونک مار دینی ہے جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ آپ نے درود پاک شروع میں بھی پڑنا ہے اور آخر میں بھی پڑنا ہے تو آپ نے اس کا احتمام ضرور کرنا ہے اس سے آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے گا میرے بھائیوں میری بہنوں اب سوال یہ ہے کہ ان گندم کے دانوں کا آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے ان دانوں میں سے تین دانے تو اپنے پرس میں اپنے بٹوے میں رکھ لینے ہیں اور تین دانے آپ نے اپنے گھر میں موجود اس علماری میں رکھنے ہیں کہ جس میں آپ اپنے پیسے وغیرہ اور زیورات رکھتے ہیں اور دو دانے جو رہ جائیں گے وہ آپ نے اپنے گھر کے کچن میں کسی اونچی جگہ پر رکھ دینے ہیں بس آپ نے اتنا صحیح عمل کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر آپ نے مکمل بھروسہ کرنا ہے کہ آپ کے حالات کو بہتر بنائے گا اور آپ کے رسک میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی رسک میں انتہائی زیادہ برکت ہوگی رسک میں بہت اضافہ ہوگا اور دولت کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ یہ بہت ہی مجرب اور پیارا عمل ہے سال ختم ہونے سے پہلے آپ نے ضرور کرنا ہے آئندہ سال میں آپ انشاءاللہ اس عمل کی کرشمات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سال کے شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے سچی توبہ کرنی ہے کہ گزشتہ سال میں جن گناہوں میں مبتلا رہا آئندہ سال میں وہ گناہ نہیں کروں گا اور آئندہ کے لئے آپ نے یہ عظم کرنا ہے کہ آئندہ سال میں اللہ کی ناراضگی والا کوئی بھی کام نہیں کروں گا اور اللہ کی رضا والا کام کروں گا یاد رہے کہ برکت اس گھر میں اس وقت تک نہیں آسکتی جب تک گھر کے تمام افراد نمازی نہ ہوں گے اس لئے نماز کا احتمام آپ نے لازمی کرنا ہے انشاءاللہ گھر میں برکت ہوگی اور اگر نماز کا احتمام نہ کریں گے تو پھر جتنے چاہے وظائف کر لے فائدہ نہیں ہوگا اور یاد رہے کہ اللہ کے صفاتی ناموں کی بڑی فضیلت ہے اور اللہ کے ان ناموں کے اندر بڑی تاثیر ہے یاد رہے اللہ جلل شانہوں کے جتنے بھی آسمائے حسنہ ہے وہ سب کے سب اسی کی ربوبیت اور شان عظمت و عرفت قدرت و قوت نسط و حفاظت محبت و ہدایت شفقت و سخاوت اور اسی کی صفات پر دلالت کرتے ہیں ان تمام آسمائے حسنہ میں لفظ اللہ اس میں ذات اور باقی اسمہ صفات ہے جیسا کہ خود قرآن پاک میں ارشاد ہے فرمایا وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اسے تمام کھلی اور چھپی باتوں کا علم ہے وہی رحمان اور رحیم ہے سورہ حشر یہاں اسمائے حسنہ میں لفظ اللہ کو اسم ذات قرار دیا اور موصوف بنایا اور دوسرے اسمائے حسنہ کو صفت بنایا پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس کی عظمت اور اس کے ہر ہر عظیم الشان نام سے ثابت ہوتی ہے تو میرے بھائیوں میرے بہنوں اللہ جل شانو کے بہت سے نام ہے اور تمام بہترین نام اسی کے ہے اسی چیز کو قرآن پاک کی سورت الاعراف میں اس طرح سے فرمایا گیا ہے اور حدیث میں اس اجمال کی تفصیل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق تعالیٰ کے اسمائے حسنہ کی تعداد ننیانوے ہے جو شخص ایمان اور رقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے اس کے ننیانوے نام محفوظ کر لے یا اس کے ذریعے دعا کر لے یا ان کے ذریعے اپنے رب کو یاد کر لے یا ان کے معنی جان کر عمل کر لے تو وہ جنت میں جائے گا تو پیارے بھائیوں اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اس سے دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے جس کا ترجمہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے اچھے نام ہے لہٰذا انہی کے ساتھ اسے پکارو جس کا ترجمہ ہے جس کا ترجمہ ہے